اسی لیے قرآن میں ایسی خواتین جو باہیا ہو باپردہ ہو ان کے تعلق سے فرمایا یعرفنا کہا کہ عورتوں سے کہو کہ وہ جلباب ڈال لیں پردہ کریں حجاب اور حیاء کے ساتھ رہیں تاکہ وہ پہچان لی جائے یہ عجیب بات ہے عورتیں اگر نقام میں ہو حجاب میں ہو پہچانی جاتی ہے نہیں پہچانی جاتی ہے پھر قرآن نے کیوں کہا یہ عرفنا وہ پہچان لی جائیں گی کیا مطلب ہے پہچان لی جائے گی کہا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں شریف عورتیں ہیں ہاں شیطان بھی ان سے دور رہے گا اور شیطانی اناثر بھی ان سے دور رہیں گے باہر باہر سے پکاریں گے کہ دیکھو کہ اسے ان کو پیک کر کے رکھیں ہیں ان کو آزاد کرو یہ کرو وہ کرو جو خواتین باہیا باہجاب رہتی ہے ان کو تکلیف نہیں ہے باہر تکلیف ان کو ہوتی ہے جو ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے یاد رکھیں میرے بھائیو شیطان نے پہلا کامے ہی کیا لباس اتارا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تعالیٰ دُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ حضرین اگرامی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم پانچ طرح کے گناہ کرنے سے پرہیز و گریز کرو کیونکہ ان پانچ گناہوں کی وجہ سے بہت سارے اللہ کے عذابات کا نزول ہوتا ہے اور ان پانچ باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا اور وہ جو عذابات ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں یہ حدیث بہت اہم ہے میں نے خدبہ مسونہ کے بعد آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو کما حقہ ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تمہاری موت نہ آئے مگر تم مسلمان بن کے تیار رہو تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم متقی اور پریزدار بنیں رمضان کے روزوں کا مقصد بھی یہی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اللہ تعالی کے متیوفر ممردار بنیں رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہو مسلمان بن کے تیار رہیں دوسری آج جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا سرہ روم کی آیت ہے دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدن ناس خشکیہ اور تری میں فتنہ اور فساد پر پاہا ہے یہ انسان کی اپنے کالے کرتود کے نتیجے میں کائنات میں جو بلائیں مسیبتیں وبائیں آتی ہیں اللہ تعالی کے بہت سارے عذابات کا نزول ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالی کے کونی اسباب کار فرما ہوتے ہیں تو انسان کے بدعامالیاں بھی اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں انسان کی گناہوں کا انسان کے گناہوں کا انسان کی بدعامالیوں کا بڑا گہرہ تعلق ہے دنیا کی وبائیں مسیبتیں اور پریشانیوں کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ نے اس جنازے کو دیکھ کر فرمایا مستریحن او مستراح یا تو یہ آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دیکھے جا رہا ہے یہ جو کندے پہ جنازہ ہے یہ آدمی یا تو آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دیکھے جا رہا ہے کیا مطلب ہے اگر نیکوکار ہیں پرہزگار ہیں مومن و متقی ہیں تو وہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو تو اصل اور حقیقی آرام آخرت کے آرام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں اور اگر بدکار فاسق و فاجر و گنے گار تھا تو دوسرے لوگوں کو جو زندہ ہے انسان ہے حیواناتِ چرندے پرندے درندے فضا اور کائنات ہے اس کی گناہوں کا اثر ان سب پہ ہو رہا تھا سب کو آرام دیکھے جا رہا ہے دوسری روایت میں نبی نے فرمایا کدہ مات الفاجر جب گنے گار مرتا ہے تستریح منہ العباد والبلاد والدواب تو گنے گار کے مرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا اثر اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ فضا اور کائنات شہر اور سٹیاں یہاں تک کہ انسان ہی نہیں سارے جانور اور سارے جاندار اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے راحت محسوس کرتے ہیں کہ آج ایک فاسق و فاجر گنے گار دنیا سے اڑ گیا انسان کی گناہوں کا اتنا اثر ہوتا ہے فضا اور کائنات میں بھی اثر ہوتا اس کے اپنے جسم پہ بھی اثر ہوتا ہے ترمزی کی روایت ہے نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نُقِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْتَتْ سَوْدَا تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا بیٹھتا ہے کالا دھبا بیٹھتا ہے اگر اسے احساس ہو تو بستگفار کر لیں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ تو گناہوں کو نیکیہ مٹا دیتی ہے تو بستگفار کر لیا ہے نیک کام کر لیا احساس ہوا وہ کالا دھبا مٹ جاتا ہے اور اگر احساس نہیں ہوا غلطی کیا گناہ کیا پھر گناہ کیا وہ کالا دھبا بڑھتے جاتا ہے پھر گناہ کیا کالا دھبا بڑھتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کالا بل ران علی قلوبہم ایسے لوگوں کے دل زنگ آلود ہو چکا ہے پھر بھی احساس نہیں ابھی بھی احساس نہیں مزید گناہ کرتا ہے اب تو وہ غافل ہو جاتا اور جب غافل ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم انسان کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے اس کے زندگی میں فضاء اور کائنات میں دیگر مخلوقات پہ اثر ہوتا ہے انسان کے بدعامالیوں اور گناہوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پانچ گناہوں کا تذکرہ فرمایا حدیث ابن ماجا کی ہے حدیث نمبر چار ہزار انیس ہے چار ہزار انیس حدیث نمبر ہے بہت بہترین حدیث ہے آج کے زمانے میں آج کے حالات اور ماحول میں اس حدیث کی مکمل وضاحت بہت ضروری میں سمجھتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اور آج کے حالات اور ماحول میں اس کو فٹ کرتے جائیں تسپہ کرتے جائیں آپ کو حرف با حرف صادق نظر آئے گا کہ بلکل سچا اتر رہی سچی اتر رہی ہے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کے درمیان تشریف فرما ہوئی صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اَقْبَلَ عَلَيْنَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئی ہماری طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوئے اور ہمیں یہ خدبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین اے مہاجرین کی جماعت کان کھول کے سن لینا دماغ میں بٹھا لینا دل و دماغ میں پیبست ثابت و راسک کر لینا خم سن ادبت لیتم بہن پانچ گناہ ایسے ہیں جب تم ان پانچ گناہوں کی پاداش میں آزمائے جاؤ تمہاری آزمائش ہو ان پانچ گناہوں کی وجہ سے تمہاری آزمائش ہو وَاعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان پانچ گناہوں کو انجام نہ دیا کرو ان پانچ گناہوں میں ملابس نہ ہو میں اللہ سے اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں اللہ اکبر کتنی سنگین بات ہے کہ اللہ کے رسول خود پناہ مانگے اور چوکن نہ کیے کہ تم ان پانچ گناہوں سے پرہیز و گریز کر لیا کرو پہلا گناہ پیارنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ تَضْهَرِ الْفَاحِشَتُ فِي قَوْمٍ قَتْ حَتَّى يُعْلِنُ بِهَا جَبْ جب کبھی کسی قوم میں بے حیائی، عوریانی، زناکاری، فحاشی، عام ہو جائیں عام ہو جائیں بے حیائی، عوریانی، فحاشی، زناکاری اور اس کے اسباب مظاہر عام ہو جائیں یہ گناہ اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماری ایسی رکھی ہے سزا ایسی دی ہے کہا اِلَّا فَشَ فِيهِمُ التَّاعُونِ اس قوم میں تاعون کی بیماری آئے گی پلیگ کی بیماری آئے گی اور تاعون اس زمانے میں ایسی بیماری تھی جس کا علاج نہیں تھا یعنی جس قوم میں زناکاری، بے حیائی، عوریانی، فحاشی، عام ہو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں کو نافذ کرے گا جن کا علاج نہیں ہوگا علاج نہیں ہوگا اتنا ہی نہیں آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْأَوْجَعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَدَدْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَدَوُ اور ایسی ایسی بیماریاں ایسی ایسی وبائیں ایسی ایسی بلائیں جن کے بارے میں تم نے کبھی پچھلے دنوں میں نہ سنا ہے نہ جانا ہے نہ پڑھا ہے نہ تمہارے اصلاف نے کبھی گزرے ہوئے لوگوں نے ان وبائوں بلائیں اور مصیبتیں بیماریوں کے بارے میں کبھی سنا ہے کرونا آپ نے کبھی سنا تھا پہلے کچھ نہیں اور اللہ اکبر بخار بھی عجیب عجیب طرح کے ہیں بھئی اور یہ جو پاکس ہو رہا ہے عجیب عجیب طرح کے پاکس ہیں کوئی جو ہے وہ چکن پاکس ہے منکی پاکس ہے فلا پاکس ہیں بیماریوں میں بھی الگ الگ بیماری ہے الگ الگ بخار ہیں کیا کیا نام ہیں اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیو نبی کی اس جملے کو اچھے طرح سے دل و دماغ میں بٹھائیں ایسے ایسے بیماریاں ایسے ایسی وبائیں ایسے ایسی مصیبتیں ایسے ایسی بلائیں آ جائیں جن کے بارے میں تم نے آج تک نہ سنا ہے نہ پچھلے دنوں میں اس کا کچھ تصور گزرا ہے اللہ اکبر بیماری کیا ہے گناہ کیا ہے بے حیائی عوریانی فحاشی حضرین ایک بات دماغ میں بٹھا لینا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے سب سے پہلا حربہ اور ہتیار جو اپنایا ہے وہ یہی جسم کی نمائش کی بیماری جسم کی نمائش کا گناہ بے حیائی عوریانی کا گناہ آدم اور حفو علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا جنت میں رکھا کہا کہ پھل نہیں کھانا شیطان بہکا کے بہلا کے پسلا کے پھل کھلا دیا اور پھل کھلاتے ہی پہلا کام کیا ہوا بولیں کیا ہوا جی ہاں جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گئے کپڑے اتر گئے جسم کی نمائش ہوئی اور یہ دونوں فتنے میں مبتلا ہوئے گناہوں میں مبتلا ہوئے فتنے سے دو چار ہو گئے ایک بات یاد رکھنا شیطان کی پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کے جسم کی نمائش کر کے گناہوں میں ملوث کرے گناہوں میں پھسائے اور آج اب بتائیے یہ جو گناہیں ہیں آج سرے عام ایسے ریپ کے کیسے سو رہے ہیں کیوں انہاں عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے جو باہیا ہو باہجاب ہو ہجاب کے ساتھ برقے کے ساتھ پردے کے ساتھ باہر جاتی ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا یا نیم برہنہ لباس میں جو مردوں کے ساتھ ایسے ایسی جگہوں میں تنہائی میں رہتی ہے تنہائی میں ملتی ہے جاتی ہے رات دیر تک باہر رہتی ہے اکیلہ سفر کرتی ہے جن کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے اسلام سلامتی والا مذہب ہے اسلام نے عورتوں کو حفاظت دی ہے کسی اور نے نہیں دیا ہے آپ کی حفاظت اسلام میں ہے اسلام میں سلامتی ہے ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی لئے قرآن میں ایسی خواتین جو باہیا ہو باپردہ ہو ان کے تعلق سے فرمایا یعرفنا کہا کہ عورتوں سے کہو کہ وہ جلباب ڈال لیں پردہ کریں حجاب اور حیاء کے ساتھ رہیں تاکہ وہ پہچان لی جائے یہ عجیب بات ہے عورتیں اگر نقام میں ہو حجاب میں ہو پہچانی جاتی ہے یہ کہا نہیں پہچانی جاتی ہے پھر قرآن نے کیوں کہا یہ عرفنا وہ پہچان لی جائیں گی کیا مطلب ہے پہچان لی جائے گی کہا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں شریف عورتیں ہیں ہاں شیطان بھی ان سے دور رہے گا اور شیطانی اناثر بھی ان سے دور رہیں گے باہر باہر سے پکاریں گے کہ دیکھو کسی ان کو پیک کر کے رکھیں ہیں ان کو آزاد کرو یہ کرو وہ کرو جو خواتین باہیاب باہجاب رہتی ہے ان کو تکلیف نہیں ہے باہر تکلیف ان کو ہوتی ہے جو ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے یاد رکھیں میرے بھائیو شیطان نے پہلا کامیں ہی کیا لباس اتارا اور آپ سورہ عراف پڑھیں آئندہ دنوں میں سنیں گے سورہ عراف اللہ اکبر اللہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہی فرمایا یا بنی آدم آئے آدم کی اولاد خدو زینتکم عند کل مسجد ہر مسجد کے وقت میں زینت اختیار کرو اور یہ کہا کہ دیکھو پھر لباس کا تذکرہ فرمایا آدم حب علیہ السلام کی یہ واقعہ شیطان نے بہلایا فسلایا بہکایا جنت سے اتروایا اور اس کے بعد سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ نہ کریں جس طرح سے تمہارے ماباپ کو جنت سے گمراہ کر کے شیطان نے نکالا تھا پھر اللہ نے کہا کہ تم لباس تقوی اختیار کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے لباس کا تذکرہ کیا کہ لباس تم صحیح اختیار کیا کرو خاص طرح سے خواتین کے لئے بہت ضروری ہے مردوں کے لئے بھی ضروری ہے صحیح لباس اختیار کیا کریں اسی میں ہماری حفاظت ہے قوم کی نسل کی عوام کی ماحول کی حفاظت ہے اور اگر بے حیائی عریانی فحاشی زناکاری عام ہو ایسے ایسی بیماریاں روبائیں آئیں گی جن کے بارے میں ہم نے آج تک سنا نہیں ہے اور انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے اور گےہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائیں گے بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد بعض بیماریاں ایسی ہیں ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں بیچارہ کسروار کچھ نہیں ہے اچھا بھلا انسان تھا لیکن اللہ حفاظت فرمائے گناہ غلطی کسی اور نے کی ہے اور اللہ حفاظت فرمائے اس کو ایڈز کی بیماری آ گئی ہے اور اس کا خون یا اس کی کوئی چیز کسی اور کے اندر کسی طرح سے منتقل ہو گیا ابھی بیچارہ ماسو میں کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ بیماری اس کے اندر بھی آ جاتی ہے کوئی اسی بیماری ہے جس جو حافظہ اور ماحول میں گھل مل جائے اس کی وجہ سے یہ بیماری آ جاتی ہے کرونا کسی اور نے غلطی کی ہے اور ساروں کو اس کا خمیہ سا بھگتنا پڑا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو تاریخ نفتاریخ کے صفات نے وہ دور بھی دیکھے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی ہے اللہ کے رسول کا یہ پہلا پیغام حدیث میں اور بھی چار باتیں بہت اہم ہیں میرے بھائیو یہ پہلا پیغام تھا بے حیائی عریانی آج بتائیے بے حیائی عریانی سر چڑھ کے بول رہی ہے زناکاری فہاشی عام ہے نبی نے کہا ایسا زمانہ آئے گا کہ آنکھوں کے سامنے زنا ہو اور کوئی آدمی ان کو روک ٹوک نہیں سکتا ہے بہت اچھا آدمی وہ ہوگا جو کہے گا کہ بھائی ذرا آڑ میں جاؤ چھپ کے کرو مت کرو نہیں بول سکتا ہے چھپ کے کرو آڑ میں جاؤ آپ کو بولنے کی ہمت نہیں آپ بولوگے تو آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا مقدمہ دائر ہو جائے گا یاد رکھیں میرے بھائیو آج وہ زمانہ آ رہا ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیداری یار ہوگا اللہ کرے جوانی تیری سلامت رہیں زمانہ بڑی بے ہیائی اور بے ہجابی کا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ساری انسانوں کو امت محمد مسلمانی ساری انسانوں کو اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائیں اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے آمین سوانک اللہ میں حمد اکشہدو اللہ الہ الا ان استغفر و قطوبہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد